موسیقی 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 جہاں جہاں تک مسالہ ٹی وی دیکھا جا رہا ہے مام دیکھنے والوں کو چاہنے والوں کو خشام دیکھ کرتے ہیں آپ کے اپنے شعور پر آپ تمام چاہنے والوں کا بہت شکریہ جو کال کرتے ہو جو میری ریسپیز پسند کرتے ہو ٹرائے کرتے ہو اور فید بیک دیتے ہو جس کے لیے میں آپ لوگوں کو بہت شکر گزار ہوں تینک کیو سو مچ اسی طرح ہمارا ساتھ دیتے رہی ہے آج ہم کیا بنا رہے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں توا کلیجی مسالہ آپ کی مرضی ہے آپ کسی چیز کی بھی کلیجی لے لو بکرے کی لے لو بڑے کی لے لو مرگی کی لے لو میں نے متن کلیجی لیے متن نیورٹی کے اور ہم کریں گے تندوری ڈرم سٹیکس اور ہم کریں گے سٹرابری کھلاڈا کپکیکس بہت بزئے کہ ہوتے ہیں پہلے ہم سٹرابری کھلاڈا کپکیکس سے اپنا شو کا آغاز کریں گے بیکاس بیکنگ ہے اور پھر کپکیکس تھنڈے ہوں گے پھر مجھے اس کی فروسٹنگ بھی کرنی ہے ٹھیک ہے اور اس کی فروسٹنگ بھی ہے اور پھر ہم گارنش بھی ہے آج آپ کو پتا ہے بدھوالہ دین ہے اور فریش ٹریٹ میرے ساتھ ہے فریش ٹریٹ کی زبردستی سٹرابریز کو یوز کریں گے ہم ان کا بیکنگ پاودر ہے ان کا وینیلا پاودر ہے یہ سب یوز کرتے ہوئے ہم آج بنائیں گے سٹرابری کھلاڈا کپکیکس ٹھیک ہے تو چلتے ہیں اپنے کاؤنٹر کی طرف اور سٹارٹ کرتے ہیں آج کا شور بسم اللہ رمان رحیم کے ساتھ اوکے اس یہ جو کپکیکس ہیں اس کے دو تین سٹیپس ہیں اچھا گھبرائیے گا نہیں پہلا سٹیپ جو ہے وہ مجھے سٹرابری کو پیسنا ہے پہلا سٹیپ ہم کو ٹھیک ہے مجھے لینی ہے تقریباً ون کپ سٹرابریز یہ تو فروزن ہے کلر دیکھیں کوئی ضرورت نہیں ہے اب آپ کو ان ساری چیزوں کو فریز کرنے کی دیسے ہی کتنی دکیاں جاتی ہیں بزار سے لائیں اور بس استعمال کریں ہو جائے گا ون کپ اچھا اس کو ہم پیوری کو ہمیں کرنا ہے بلینڈ اور اس میں ہمیں ملانا ہے کوکنٹ ملک اچھا کوکنٹ ملک میرے پاس کین والا نہیں ہے آئی ہاب دس ون پاوڈر والا ٹھیک ہے اس کو میں تھوڑے سے پانی میں ڈیزولف کر رہی ہوں زیادہ نہیں لیجے گفتیز آدھا کپ میں نے کوکنٹ ملک پاوڈر لیا ہے اور اس میں آپ نے تقریباً دو ٹیبل سپون پانی ڈال دیئے اور اس کا آپ نے کوکنٹ ملک بنا رہی ہے اور آپ یہ سٹرابری میں ڈال دیجئے ساتھ یا سٹرابری بلینڈ کر کے آپ اس میں ملا دیجئے ٹھیک ہے وہ سینی ہو رہا تھا تو میں نے ملا دیجئے زیادہ ملا دا مسینری ہے ایسید سٹی emphasizes چاہیو سٹی آور سٹی ریگ سٹی دو تاکہ اچھی طرح سے پیوری بن جائے بہت اچھی بن گئی ہے تھوڑی سی سائٹس کی رہ گئی ہے اس کو مرکو سیٹے یہ ہمارا ایک سٹیکھ ہوگی ہے دوبار تاست ٹھیک ہے یہ ہمارا ایک سٹیپ ہوگیا ہے اب ہمیں کرنا کیا ہے ہم نے کوکنٹ ملک اور ہم نے سٹرابری فریش ٹریٹ کی فروزن سٹرابری تقریباً ایک کپ لے کے ہم نے اس کو بلینڈ کر دیا ہے اور اس میں ہم نے کوکنٹ ملک ملا دیا ہے اب اسی میں میں ملا رہی ہوں وینیلا پاودر کیا زبردست ہے ان کا یہ وینیلا پاودر اچھا اس میں جا رہا ہے وینیلا پاودر ہم ڈالیں گے ہاف ٹی سپون اور ہم اس میں شامل کریں گے کوکنٹ ایسنس ہاف ٹی سپون کوکنٹ ایسنس ہاف ٹی سپون چکے دونوں ایسنس بھی اس میں چلے گے اب ہم بٹر اور شگر کو اچھی طرح بیٹ کریں گے بٹر ہمیں چاہیے اس کے لیے کپکیکس کے لیے بٹر چاہیے مجھے سکس آنسز اور ہمیں شگر چاہیے ون ون تھرڈ کپ اچھا یہ جو مکھن ہے لولپا کا یہ میرے پاس انسالٹڈ بٹر ہے اور یہ بٹر آٹھ آنس نہیں ہے یہ بٹر ون پاؤنڈ ہے that is 16 آنسز ٹھیک ہے اب سولہ آنس مکھن کا ہم جب آدھا کریں گے تو وہ آٹ آنس ہوگا اب آپ دیکھیں میں آپ کو بتا دیوں پرفیکٹ بٹر ہے لولپاک ہر چیز کے لیے دیکھیں اس کا سولہ آنس کا آپ نے آدھا کر دیا یہ ہو گیا آٹھ اور آٹھ آنس ٹھیک ہے اب آٹھ آنس کا ہمیں چاہیے چھے آنس آدھا کر دیا یہ ہو گیا چار آنس اور جو چار آنس بچا ہے اس کا آپ آدھا کریں گے تو یہ ہو گیا دو آنس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو کریں گے اچھی طرح سے بیٹ اور چینی چاہیے ہمیں 1 1 3rd cup چینی آپ لیں گے یہ واری کیسٹر شکر کرس اچھی طرح مکس کر لیتیوں پیمی کر لیتیوں پھر چینی ڈالنہ شروع کر دیوں اب گھبرائیں ہی کھوڑا سی کمپلیکیٹیڈ ریسپی ہے لیکن میں آپ کے ساتھ ہوں آپ کو جس کہیں گے میں آپ کو دس دفعہ سمجھاؤں ہوں کوئی پریشانی ہوں گا یہ دیکھیں یہ بٹر ہمارا اچھا چینی ہو گیا اب اس میں جائے گا 1 1 3rd cup چینی ایک ہنڈہ پورا سابت جائے گا اور دو ہنڈے کی سپیہ دی جائے گا چینی آپ کو 1 3rd cup 1 1 2 3 آپ میں 1 3 3rd cup آپ پ anthall وان وان تھرڈ کا چینی جا چکی ہے اب نید دال دیگونی دیگونی کند آف پانچ منتی دیگی آف دیکی، پانچ منتی دیگو ہمارے کے لئے ٹو ایگ وائٹس اب یہ دو انڈے کی زردی بنے گی آپ کیا کروگے میونیز بنا دو انڈے میں دو کپ تیل ڈالتے ہیں کورٹر کپ وینیگر یا لیمن جوس چاہے گا سالٹ پیپر مستر خریصی شکر دو انڈے ایک انڈے کی زردی چلی گئی دوسرے انڈے کی زردی سفیدی ماف کیجئے ٹھیک ہے ملے اوکی ملے ملے ڈالنا ہے یہ تو دیکھیں تو ہمارا بہترین ہو گیا اب ہمیں اس میں ڈالنا ہے میدہ اور میدہ جائے گا اس میں ڈیڑ کپ ڈیڑ کپ میدے میں ہم ڈالیں گے ڈو ٹی سپون بیکنگ پاوڈر اس کا فریش ٹریٹ ڈال不錯 ڈیڑ کپ میدہ جائے گیا پھر ہم اس میں ڈالیں گے فریش ٹریٹ کا بیکنگ پاوڈر ٹو ٹی سپونز نائی ساری ہم آف کیجئے ہاف ٹی سپون ہے شکر ہے میں نے دیکھ دیا اچھا میدہ ساری ماف کیجئے میدہ ڈیڑھ کپ ہے اور کان فلاہ راڈہ کپ ہے ٹھیک ہے تھا ہم آدھا کپ اس میں سے نکال لے یہ آدھا کپ نکل گیا ڈیر کپ میرے پاس میدہ ہو گیا ہے ہاف کپ اس میں جائے گا آن فلاہ اور اس میں جائے گا ہاف ٹی سپون بیکنگ پاوڈر فریش ٹریٹ کا ٹھیک ہے میں اس کو مکس کر رہی ہوں کچھ نہیں کر رہی بریک آ چکی ہے کافی دیڑ سے تو ہم بریک لے کے واپس آتے ہیں اور آ کے یہیں سے کنٹینیو کریں گے ٹھیک ہے سٹے ویڈا موسیقی 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 دو ٹی سپون تھا اس میں بیکنگ پاولر سالٹھاپ تھا ٹھیک ہے میں نے پہلے آدھا ڈالا تھا آپ لوگ کے سامنے بیکنگ پاولر میں نے ڈیرڈ اور ڈال دیا اور نمک ڈال دیا اس میں ٹھیک ہے یہ مکھن اور چینی ہماری اچھی طرح بیٹ کیوئے دو انڈے کی سفیدی اور ایک انڈے کے ساتھ اور یہ وہ مکسچر ہے سٹرابری کا اور کوکنٹ ملک کا ٹھیک ہے اب مجھے کرنا کیا ہے اب میں اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے میدہ ڈالوں گی اور تھوڑا تھوڑا کر کے وہ مکسچر ڈال دیا سٹارٹ کریں گے میدے سے انڈ کریں گے میدے سے دیکھیں کتنے کتنے ڈیفرنٹ کپکیکس بنیں گے اور اتنے مزے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کٹ ہے کٹ کی بود موسیقی 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 اور یہ پورا میدہ چڑھا گیا ڈیڑھ کپ میدہ آدھا کپ کون فلاور ڈو ٹیسپون بیکنگ پاورڈر ہاف ٹیسپون سالٹ ٹیسپون بیٹ ٹیسپون بیٹ مکس کر لیجئے اچھی طرح پول کر لیجئے اب میرے پاس یہاں کپکک کے ریپرز رکھے ہوئے ہیں لائنرز ڈالے ہوئے ہیں کپکک کے مفن ٹرے میں اس میں میں یہ داروں گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اس میں میں ایک ایک ٹیبل سپون ہیپڈ بھر رہی ہوں بریک آ چکی ہے ہم بریک پہ جا رہے ہیں جیسے ہی میں اس کو بھر لوں گی میں اس کو ڈال دوں گی آون میں ایک سو اسی ڈگریز پہ یہ بیک ہوں گے پندرہ سے اٹھارہ منٹ سٹے ویڈ می ہماری چلے گئے ہیں سٹرابری کھلاڈا کپککس آون میں ایک سو اسی ڈگریز پہ میں نے اس کو ڈکھا ہے پور پفٹین ٹو ایٹین منٹس ٹھیک ہے اچھا بارہ بنے اور مرحل سے تین یا چار اور بن جائیں گے اس کانٹیٹی میں میں بھی اس کی آئسنگ بنا رہی ہوں لیکن مجھے ڈرم سٹکس کو پہلے بوائل کرنا ہے میں نہیں کر سے کر کے لائی تھی کہ آپ کے سامنے کرنا تھا مجھے میں نے ایک کپ لیا ہے پانی اور اس میں میں نے شامل کیا ہے ڈرم سٹکس ٹکن لیگز میں نے لیے تھے تقریباً میں نے لیا ہے اس میں آدھر کھلو لکھا ہے میں نے ایک کپ پانی ڈال دیا ہے تندوری مسالا ڈالوں ہی میں تین تیبل سپون اور اس میں میں وائٹ بنگر ڈالوں ہی فریش ٹریٹ کا یہ جائے گا اس میں آئی ٹھنک کارٹر کپ نئے ٹو ٹیبلز وائٹ سٹیٹ کا فریش ٹریٹ کا وائٹ وینگر اس کو آپ مکس کر لیجے نمک وامہ کشنی ڈال رہے ہیں تندوری مسالے میں نمک ہے یہ رمزان شریف کے لیے بھی بہت مزکے بنتے ہیں دعوتوں کے لیے یہ بہت مزکی ہے بس اب آپ اس کا چولہ جلا دیجے اور اس کو آپ بوائل کر لیجے جب تک کہ ٹانگیں ہماری گل جائیں گی اور پانی ڈرائی ہو جائے گا ٹھیک ہے ہلکے پہ رکھا ہے اب میں ادھر آ رہی ہوں اس کی فروسٹنگ بنا رہی ہوں کپکیکس کی اس کے لیے ہم لیں گے چار آنڈ مکھن دیکھیں گے آٹ آنڈ ہے نا آٹ آنڈ کا آپ حاف کر لیجے ٹھیک ہے پور آنڈ بٹر اس میں ہم دالیں گے اس کو اچھی طرح بیٹ کر کے ہم اس میں شامل کریں گے اچھا میں اس کو خراب ہوگا یہ بہار تو میں اس کو فریزر میں ڈال رہی ہوں اس کو ہم اچھی طرح بیٹ کریں گے پھر میں اس میں شامل کروں گی آئسنگ شگر ڈیرڈ کپ ایک کپ سے شروع کروں گی ایک کپ سے شروع کروں گی چاہ رہے ہیں سلام علیکم جگہ آپ اللہ کا بہت شکر موسیقا 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 ہاں ابھی مجھے پتہ نہیں ہے لیکن ڈیفنیٹلی ہو جائے گی نہیں ہے نا ہاں یہ کنفرم نہیں ہے ابھی چلیں آپ اللہ تعالیٰ حالاتہ بہتر رکھیں بارشیں بھی اتنی ہو رہی ہیں تو اس وجہ سے کانسل کرتی ہے پسپون کر دیے ساری ٹھیک ہے آپ اپنا بہت سا غیال رکھیں کہ تینکیو بیتا اچھا جی دیکھیں میں نے اس میں ہاف ٹی سپون کوکنٹ ایسن دال دیا پریش شیٹ کا وینیلا پاورڈر ڈال دیا کوٹر ٹی سپون اور اس میں میں تھوڑا سا پنگ کلر ہاتھ سے اس لیے نہیں نکال رہی کہ میرے ہاتھ پہ کلر پکڑ لے گا پس اور ججھے ضرورت نہیں ہوگی آئیسن کی شگر میں نے آئیسن شگر پلیز چھان کے ڈالیے بچھا آپ کی مرضی ہے آپ اس کے سرلز بنا لو یا میں آج سرلز نہیں گراؤں گی میں سرس پہ سپریڈ کرنے گا اب پھر جب یہ ریڈی ہو جائے گا تو اس پہ آپ کو کوکنٹ چاہیے فلیٹ کوکنٹ یہ میرے پاس سویٹنڈ کوکنٹ ہے فلیٹ یہ دیکھیں باہر کا ہے یہ مل جاتا ہے آپ کو ٹھیک ہے اس کو میں تھوڑا سا ٹوسٹ کر رہی ہوں اسلام علیکم زورا اللہ السلام علیکم زورا بہرکم اسلام کیسی ہیں آپ اللہ کا شکر ہے آپا آپا مجھے کچھ فرمائش کرنے سے آپ سے بولیے 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 مجھے موس ہوتا ہے چوکلٹ موس چوکلٹ موس چوکلٹ موس ٹھیک ہے ضرور سکھاتی ہوں اور دوسری جسے نا گریوی چائپ کی کوئی چیز آپ اور میں نے آپ سے چینیز کا بولیتا چینیز کی سکھا گیا اور چینیز تو آپی پیشلے ہفتے ہی تو پورا سکھایا ہے اچھا میں نے شاید میں نے مس کر دیا شاید پورا پورا چاروں چیزیں چینیز کی سکھائی ہیں میں نے اچھا اور آپ پہ آپ پہ ٹھیک ہے جی اللہ کا بہر شکر بہت شکریہ یہ بہت اچھا لگتا ہے کپکککس کی اوپر از اگانش گیس نہیں تھی میرے گھر میں مجھے آون میں کرنا تھا لیکن گیس نہیں تھی کیا کریں بس پورا نکالوی نیچے جل نا جائے یہ بہت جلدی جلتا ہے جلدی جلدی جلد مجھے کپکک کپک کپک کپMP جلدی چلا کپک 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 کپ کپکک کپ کپ کپکک کپ ٹھتا چیتا مقی depth ٹھیک ہے یہ میری frosting بھی ریدی ہو گئی باس یہ ہماری سب کو کلیر کروا رہے ہیں اور یہاں پہ میں دیکھ رہی ہوں کہ یہ اس کا کیا حال ہے یہ ہو رہا ہے بھی ٹھیک ہے جیسے ہی یہ ڈرائے ہو جائے گا پانی خوشک ہو جائے گا ہماری ٹانگیں تو مجھے لگ رہے گل چکی ہیں بکوز گوشت الگ ہو رہا ہے اس سے بس اس کو ہم نکالیں گے اور پھر اس کے ساتھ کیا ہو گا وہ آ کے دیکھئے گا ٹھیک ہے جناب یہ ہو گیا ٹھیک ہے اس کو میں نے بن کر دیا یہ ہمارے کپکیکس ہو گئے یہ اور ہیں اس کو میں اندر ڈاٹ رہے گی یہ ہمارے کپکیکس ہو گئے یہ اور ہیں اس کو میں اندر ڈاٹ رہے گی اس کو مجھے بلکل تھنڈا کرنا ہے اس لیے کہ اگر یہ کڑھائی میں رہے گا نا تو یہ تھنڈا نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس کو ہم تھنڈا کرتے ہیں اس کو ہم پیچھے رکھتے ہیں اب ہمارے پاس بوائلڈ این میش پوٹیٹوز ہیں بوائلڈ این میش پوٹیٹوز میں مجھے نمک ڈالنا ہے اب دیکھیں مجھے کیا کیا چیزیں ڈالنی ہیں بوائلڈ این میش پوٹیٹوز میں خون مجھے تھائے چیزیں ڈالنی ہیں چیزیں ڈالنا چیز سائزیں ڈالش ریٹ کی ون ٹی سپون اوکے بلیک پیپر جائے گا یہاں میرے پاس بلیک پیپر حاف تی سپون اچھا اس کے بعد نمک جائے گا حاف تی سپون اس کے بعد جائے گا اس میں مسترد فریش ٹریٹ کا مسترد پیسٹ حاف تی سپون کورینڈر لیف چاپت ٹھیک ہے یہ چلی گئی اور ہم اس میں ڈالیں گے ہری مرچی ایک چونٹ اب اس کو مجھے بہت اچھی طرح سے مکس کرنا ہے بہت اچھی طرح سے آپ اس کو مکس کرنیجے اب جیسے ہی ہماری ڈرم سٹکس تھنڈی ہوں گی میں اس آلو سے اس کو کوٹ کروں گی انڈے میں ڈپ کروں گی بریڈ کرمز میں رول کریں گے اور فرائی کریں گے ٹھیک ہے یہ بہت گرم ہے بھی میں اس کو ٹچ نہیں کر سکتی تو ہم کر لیتے ہیں کلے جی ایسے ماشااللہ ماشااللہ یہ کپکککس ہوئے ہیں آپ کے موہ میں گھلیں گے دے اچھے یہ دیکھ لیجے کوکنٹ جو میں نے میکرو میں ٹوست کیا تھا کتنا زبادہ سکتا ہے ٹھیک ہے تلیجی آتے ہیں ہم اپنے تلیجی پہ آپ کو لینا ہے سب میں پہلے کلے جی میں نے تین پاوئی لیے میں نے آدھا کلو نہیں لیے اس کو اچھی طرح سے دھو لیجے دھونے کے بعد آپ دوا لیجے دوے پہ آپ کو تیل ڈالنا ہے اور اس میں آپ کو ایک پیاز ڈالنی ہے بلینڈ کی ٹھیک ہے اور پیاز بلینڈ کیس طرح کریں گے پہلے ہم نے ایک پیاز لی اس کو آدھا کپ پانی میں بوائل کیا جب وہ پک گئی تو میں نے اس کو بلینڈ کر دیا کوٹر کپ تیل ڈال رہی ہوں اوپر سے میں اس میں تھوڑا سا مکھن بھی ڈالوں گی پیاز پھر میں اس میں لسن ڈالوں گی ساتھی کر رہی ہوں ساتھی کر رہی ہوں پھر میں اس میں بھون لیں گے پھر میں اس میں ہم ٹماتر ڈالیں گے بلینڈ کی آوہ ایک بڑا پھر میں اس میں ہم ٹماتر ڈالیں گے اچھا اس کلیجی کے لیے آپ کو ایک مسالہ خود پیسنا ہے ٹھیک ہے اس مسالے میں کیا ہے یہ آپ دیکھ لیجے اس مسالے میں میں نے لیا تھا تین لونگ ایک بڑی الائچی چھے کالی مرچیں ایک ٹکڑا ایک انچ کا ڈالچینی کا اور تین سابت لال مرچیں ٹھیک ہے اور اس مسالے کو آپ اچھی طرح سے پیس لیں گے جی اور اس میں میں نے آدھا ٹکڑا جاوتری کا ڈالا تھا ٹھیک ہے یہ سارا مسالہ ہم نے یہاں پہ پیس کے رکھا ہے یہ رکھا اتنا صحیح بنے گا جتنا ہے اور یہ پورا جائے گا اس میں یہ خاص کالی جی کا مسال ہے اچھا جی یہاں پہ وقت آ چکا ہے بریک کا تو آپ لوگ چلیے بریک کی طرف میں اس میں کالی جی ڈال رہی ہوں اور اس کو بھنائی کرتی ہوں واپس آئیں گے یہ چیزیں ڈالیں گے کالی جی تیار ہے ابھی میں نے اس میں نمک نہیں ڈالا ہے آپ لوگ کو ہمیشہ پتہ ہے میں نمک کالی جی میں لاسٹ میں ڈالتی ہوں ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد جی جناب ویلکم بیک یہ دیکھیں ہماری کالی جی کتنی بہترین ہو گئی ہے اب میں اس میں جلدی جلدی سارے مسالے ڈال رہی ہوں مجھے اس میں لال مرچوں کا پاودر ڈالنا ہے ڈے ٹی سپون اس میں میں ہلدی ڈالوں گی کوٹر ٹی سپون اس میں میں ڈالوں گی کٹاوہ بھناوہ موٹا موٹا دردرہ سا دھنیا وان ٹی سپون بھناوہ کٹاوہ زیرہ وان ٹی سپون نمک وان ٹی سپون اور اس میں جائے گا گرم مسالہ پاودر ہاف ٹی سپون دہیں جائے گی اس میں چار ٹی بل سپون جائی فل کوٹر ٹی سپون یہ جو مسالہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا پساوہ خرادھنیا ادرک پھری مرچے بلیک پیپر ہاف ٹی سپون ذرا جو اس میں سمیل ہے اور آخر میں آپ اس میں فریش ٹھویٹ کا وینیگر ڈال دیجئے کھٹائی کے لیے بس اور یہ رہی دی ہے ٹی سپون ہاف حوند بدور لولپاک کا ہافر ہی دیگر کا وینیگر وائٹ وینیگر ون ٹیبل سپون بس چولا بند بہترین سی ہماری کلیجی ریڈی ہو گئی ہے اچھا اب یہاں آجائیے یہ دیکھئے میں نے جو ٹانگیں بوائل کی تھی تندوری مسالے کے ساتھ اس کا آلو میں میں نے ساری چیزیں ملائی تھی اس آلو میں آلو سے میں نے ٹانگوں کو لیکس کو کور کر دیا ہے ٹھیک ہے اب میں انڈا پھیٹوں گی انڈے میں اس کو ڈپ کریں گے اور بریڈ کرمز میں ہم اس کو رول کریں گے اور ہم فرائے کریں گے ٹھیک ہے چلیں جی میرے وہ کپکیکس بھی ہو گئے ہیں دیکھیں کچھے ماشااللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا دیس ہے دن اب ہم ادھر کڑائی رکھتے ہیں اپنے فرائن کے لیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیں جب تکڑائی میں تیل ڈالتے ہیں تیل ڈالتے ہیں تیل گرم ہوتا ہے دو تین کو ہم انڈے میں ڈپ کر کے اور اس میں بریڈ کرمز میں لگاتے ہیں آپ بریڈ لے کے آئیے ہماری جناب ویلکم بیک دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت مسالہ ماننگز اور الحمدلللہ یہ دیکھئے ہمارے یہ بردستے ڈرم سٹکس تبا کلیدی مسالہ ٹیبل پہ ہے اس کو ہم نے انڈے میں لگایا انڈے میں لگانے کے بعد ہم نے اس کو بریڈ کرمز میں لگایا بہت اچھی طرح سے کھلانی رہنا چاہیے کہیں سے بھی وانا وہ آلو ہے وہ ٹوٹ جائے گا رمزان شریف کے لیے ایکسسلنٹ ہے چلیں اب ہم کاؤ اپنے از پہ آرہے ہیں کپککس پہ ڈدا ڈدا موسیقی 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 آج ہم پائپ نہیں کریں گے سمپل ٹھیک ہے پیلٹ نائپ لیں گے تھنڈے ہے پیلٹ نائپ لیں گے 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 جی جی بیٹا ریکہ کام کیے او می گاڈ اس کو آپ کو کوئی وہ نہیں کرنا ہے کہ بہت اچھا ہو میری زن رتاتی ہو ایک منٹ رکھیں ناریل ٹھیک ہے اور اس کے اوپر ہم ایک فریش فیٹ کی سٹرابری کاٹ کے ادھر اوپر رکھ دیں گے چلنجی، ریکب دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت مسالہ ماننگ لگا، الحمدللہ ہماری ٹیبل آپ لوگوں کے لئے سچ چکی ہے میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے آپ سب کے رزق حلال میں اتنی برکت دے اتنی برکت دے کہ ہم ہر روز نئی نئی چیزیں بنائیں ٹرائے کریں اور صحت کاملہ آجلہ دے تاکہ ہم پھر بنائیں تو کھائیں بھی اور اتنی کفالت دیں اور اتنا بڑا دل دیں کہ ہم یہ بنائیں تو ہم پہلے اپنے نوکروں کو دیں ان کو کھلائیں اور پھر ہم کھائیں انشاءاللہ تعالی آمین سو مامی چلیں جی I hope آپ کو آج کا شو اچھا لگا ہوگا ضرور ٹرائے کیجئے خوک ایزی ریسپیز تھی آپ ضرور کلے جی آپ کی مرضی ہے بکرے کی کلے جی میں نے بکرے کیلئی تھی آپ گائی کی لے لیجئے آپ چکن کی لے لیجئے same ریسپی لیکن اس کا جو مسالہ میں نے پیسا ہے وہ اصل جان ہے اس کلے جی کی میں نے تو اتنی کانٹی پیسی تھی جو تین پاو کلے جی میں پوری ہو گئی آپ بکرے ایت کے ٹائم پہ اس ریسپی کو تین چار دفعہ ڈبل ٹرپل کر کے مسالہ پیس کے اس پہ لکھ کے رکھ لو توا کلے جی مسالہ ٹھیک ہے جی چلیں انشاءاللہ زندگی بخیر خیال آپ سے ملاقات کریں گے تک تک اپنا اپنے گھرگاونوں کا بہت زیادہ خیال رکھے I'm requesting you please start wearing masks again and follow the SOPs because things are not good in کراچی things are very bad in کراچی جس کو سنو جس کے گھر میں دیکھو اللہ رحم کرتے اللہ معاف کرتے کوبیٹ پھیل رہے ٹھیک ہے تو پلیز اپنا اپنے گھر والوں کا بہت خیال دیکھیں فضول باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے جی take care انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے زندگی بخیر اللہ حافظ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جیسے ٹھیک ہے جیسے 錚 چίہ موسیقی